اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں سبکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمیں اسی طرح سے سیم اینیمیشن آپ کو کر کے بتانے والے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہم شروع کریں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے فائل کے سکسن میں اور یہاں نیو کا اپسن ہے اسے جنرل اپسن پہ کریں گے اور پھر ہم نیو پہ چلے جائیں گے اس کے بعد میں اس کیوک کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں ایٹ کے سکسن میں جا کے یہاں پر ایک پلین لیتا ہوں اس کے بعد ہم جائیں گے ایٹ کے سکسن میں اور یہاں پر ایک اور ایکسٹرا اوبجیکٹ لیں گے میں یہاں پر لیتا ہوں اسٹیپ پیرامینڈ اسٹیپ پیرامینڈ اس پیرامنٹ کو ایسا دبا کے ہم چھوٹا کریں گے ہم نے اتنا چھوٹا کر دیا اس کے بعد یہ جو پلین ہے اس کو ہم ایڈٹ کریں گے تو اس کے لئے جائیں گے ایڈٹ مون پہ اور ہم اس کو سبڈوائیٹ کریں گے سبڈوائیٹ کریں گے سبڈوائیٹ کریں گے سبڈوائیٹ کریں گے بس اتنا سبڈوائیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپجیکٹ مون میں جائیں گے اور ہم اس کو موڈیفائی کریں گے موڈیفائی ایڈ موڈیفائی ڈسپلیس اوکے ڈسپلیس پہ موڈیفائی کریں گے اس کے بعد نیو کریں گے اس میں اور یہاں پر ایک option ہے یہ والا icon so texture tab اس کو کلک کریں گے اور یہاں پر cloud texture کا option ہے اس کو اس کے بعد dip کی value کو اس کو ہم یہاں پر zero کریں گے اور ہم اس کو یہاں سے بڑھا دیں گے اوکے اوکے بس اتنا نہ رکھیں گے اوکے اس کے بعد ہم کیا کریں گے simple سا ہم جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ pyramid کو اس کے اوپر connect کریں گے تو ہم یہاں استعمال کرنا ہے geometry node تو ہم سب سے پہلے اس plane کو یہاں select کریں گے اور جائیں گے geometry node پہ اوکے اور یہاں new کا option ہے اس کو ہم click کریں گے اوکے اور اور یہاں پر ہم اس جو pyramid ہے اس کو ہم اس plane پر improve کرنا ہے جیسے example ہم نے hair particle دیکھے تھے hair particle سے ہم نے جو ایک دوسری کو یہاں connect کیے تھے تو ہم یہاں پر اس کو direct یہاں پر improve کرنا ہے اوکے تو اس کے لئے ہم یہاں use کرنے والے ہیں point point instant اوکے یہاں پر ایک option ہے point instant کا اس کو ہم یہاں سے connect کریں گے اور یہ جو pain کا icon ہے اس کو اس سے connect کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دوسرے سے connect ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم attribute attribute okay attribute randomize کا use کریں گے attribute randomize کا use کریں گے اور ہم اس میں اس سے connect کریں گے اور یہاں پر ہم یہاں پر ہم لکھیں گے scale okay scale لکھیں گے یہاں پر اور ہم یہاں پر scale لکھیں okay اور یہاں پر ہم کرتے ہیں minus minus یہاں پر کریں گے two okay یہاں پر آپ زیادہ کم ہو گیا minus two کرتے ہیں اس کو okay اور یہاں پر ہم کریں گے 0.5 okay 0.5 اور اس میں بھی تھوڑا changes کرتے ہیں sit کو یہاں پر کر دیتے ہیں ہم five okay اپنے انسار آپ یہاں پر change کر سکتے ہیں ہم آپ کو design یہاں پر design کر کے آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں okay اس کے بعد یہ next option یہاں پر ہم لیں گے rotation okay rotation لیں گے point rotation point rotation okay کیونکہ ہم یہاں پر rotation animation کرنا ہے تو ہم اس کو یہاں سے click کریں گے یہاں پر جوڑ دیں گے اور ہمیں jet direction میں rotation کرنا ہے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں animation کا time timeline تو یہاں پر timeline کا option ہے یہ timeline کا option okay اور ہم اس کو رکھتے ہیں فیلال 0 پہ اور ہم اس کو rotate کریں گے پہلے zx پہ یہاں پر key frame set کریں گے insert key frame okay اور ہم یہاں پر جائیں گے 250 پہ 250 پہ 250 پہ جانے کے بعد یہاں پر rotation کریں گے 360 okay اور یہاں پر بھی ہم ایک frame set کر دیں گے okay تو یہ automatically یہاں پر rotation ہونا شروع ہو جائے گا اب اس میں چلیے ہم پٹا پٹ اس میں texture کرنا شروع کرتے ہیں جائیں گے سیڈنگ میں okay سیڈنگ میں جائیں گے اور ہم اس کو تیکچرنگ کرتے ہیں new کریں گے okay اور یہاں پر metallic کو one کریں گے okay one percent اس کے بعد ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں bump bump use کریں گے okay bump use کریں گے اور bump کو ہم normal سے connect کریں گے اور یہاں پر ہم use کریں گے voronite texture voronite texture use کریں گے okay اس کے بعد یہاں پر use کرنے والے ہیں brick texture brick texture use کرنے والے ہیں اور ہم اس کو ہم vector کے ساتھ connect کریں گے اور یہاں پر ہم use کرنے والے ہیں jbyjoo okay اور ہم shift d کے ساتھ اس کا duplicate لیں گے اور ہم اس کو color کے ساتھ connect کریں گے color run کے ساتھ اور control t کے ساتھ اس کو mapping سے connect کر دیں گے okay اور ہم ہم یہاں پر اور یہاں پر مکس ایڈر اور use کرنے والے ہیں ہم یہاں double mix ایڈر use کریں گے کیونکہ ہمیں two type کا color یہاں پر دینا ہے جیسے کہ ہم بہت بار کرتے آئے ہیں اور اس میں اور اس میں اور بھی animation کرنے والے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے تب ہی سیکھیں گے okay shift d کے ساتھ ہم یہاں پر اس کا duplicate لیتے ہیں پھر ایک اور duplicate لیں گے shift d کے ساتھ اس کا duplicate لیں گے کیونکہ ہمیں two type کا color یہاں پر apply کرنا ہے اور یہاں پر ہم use کریں گے color okay color use color کرنے والے ہیں ایک color m shift d کے ساتھ ایک color m out لیتے ہیں okay آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں okay pass سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد ہم سارے کو ایک دوسری سے connect کرتے ہیں distance کو factor کے ساتھ اور یہاں پر ہم جو ہے یہ جو سیڈر کے ساتھ connect ہو ہے تو ہم اس کو فیکٹر کے ساتھ connect کریں گے سارے یہ سیڈر کے ساتھ ہی connect ہوگا ہمیں یہاں پر اس color کو ہم فیکٹر کے ساتھ connect کریں گے اسی طرح سے یہ جو ورن آئی ٹیکچر ہے اس کو بھی ہم connect کر دیں گے فیکٹر کے ساتھ یہ فیکٹر کے ساتھ یہاں پر connect کلر آج 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 اس کے بعد ہم اس میں بھی چینج کریں گے اس کو فیکٹر کے ساتھ کریں گے سیم ٹو سیم اوکی اب اس کے بعد یہ کا کام ہو جاتا ہے اب ہم اس کو جو رینڈر پر پٹی اس میں جا کر دیکھتے ہیں رینڈر پر پر جا کر تو ہم پیرامینڈ پہ کرنا ہے کوئی بات نہیں ہم پیرامینڈ پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے اس میں کرنے کی ضرورت نہیں آپ پر پیرامینڈ کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں bump sorry یہاں پر emission use کرنے والے ہیں emission use کرنے والے ہیں emission emission use کرنے والے ہیں emission کو ہم یہاں سے connect کریں گے سیڈر کے ساتھ اور یہاں پر ہم use کریں گے math use کریں گے value بڑھانے کے لیے یہاں پر math use کرنا بہت ضروری ہے math use کریں گے اور یہاں strength multiply کریں گے اور ہم اس کی value یہاں پر بڑھا دیں گے اس کی value ہم بڑھائیں گے اس کے value یہاں پر 200 کر دیتے ہیں ہم 200 کریں گے value اسی طرح سے shift d کے ساتھ اس کا duplicate لیں emission کا اور یہ والے سائیڈر کے ساتھ اس کو connect کریں گے اس کے ساتھ اس کو connect کریں گے اور ملٹی پلائی کا value بھی ہم ساتھ دی کے ساتھ اس کا ہم duplicate لیں گے اس کا ہم duplicate لینے کے بعد اس کے ساتھ connect کر دیں گے اور ہم کام کرتے ہیں یہ جو سارا color ہے اس کو ہم یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہ جو pyramid ہے اس میں جا کے paste کر دیں گے new اور جو وہ color apply ہو گیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو color میں اس کو کرم کریں گے تو color بھی یہاں پر کم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا یہ کم ہو گیا اب اس میں ہم color کو اور اس میں کچھ سائٹ کریں گے جیسے example یہ جو اس میں ہم اس منیمم کرتے ہیں 3 اور یہ والا جو color ہے اس میں ہم ورون آئی ٹیکچر کو کرتے ہیں اور ہم اس میں تھوڑا color change کر دیتے ہیں جیسے example یہاں پر تھا example rate تھا ہم اس کو rate کر دیتے ہیں اس کو rate کریں گے اب ہم پیرامید میں جا کے اس ریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں blue کریں گے اور یہ color آپ کو یہاں پر دیکھنی رہا ہے اس لئے نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ہم نے کو آپ کر دی تھے اور اس کو ہم آگے کریں گے اب اس میں تھوڑا black کریں گے تو black کیلئے ہم use کریں گے تب یہ آپ کو دکھائی دے گا اس طرح سے اب یہاں پر white ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں white دیکھ رہا ہے lighting کی وجہ سے ایسا دیکھ رہا ہے آپ اس میں color change کر سکتے ہیں جو بھی color رکھنا چاہتے ہیں جو بھی color آپ change کر سکتے ایسا آپ کو یہ plane پہ نوڈے کرنے کی جب نہیں ہم نے گلتی سے اس میں نوڈے کر لی کیونکہ plane آپ کو دکھائی نہیں دیتا اس color کو ہم نے پر پیسٹ کر دیا اگ اب ہم اس کو animation کریں گے تو animation کے option پہ جاتے ہیں اب ہم یہاں پر empty کا use کرنے والے ہیں تو ہم جائیں گے add کے سقصن میں اور یہاں پر ایک empty ہے امٹی کا option ہے ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم جو plane ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے اس میں ہم modify tab میں اور یہاں پر ہم سیلیکٹ کریں گے object اور یہ جو آئیکن ہے اس کو ہم کلک کریں گے اس کے ساتھ اور ہم select کریں گے امٹی کو اور اس میں animation کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو 0 پر set کریں گے اور 0 پر set کرنے کے بعد کیا کریں گے اور یہ animation کا icon ہے auto کی اس کو on کر دیں گے اور یہ دیکھو set ہو گیا اس کے بعد یہ ہم پر رکھیں گے اس کو اور ہمارا جو empty ہے اس empty کو دبائیں گے اور اوپر کی اور کریں گے اتنا اوکی تو یہ automatically یہاں پر animation ہو گیا اب ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو دیکھ سکتے off down animation ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ rotation بھی ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو dark بھی کر سکتے ہو اور اس میں کچھ changes بھی کر سکتے ہو اگر آپ اس کے پیچھے کوئی plane لگا چاہتے تو plane آپ لگا سکتے ہیں پیچھے اس کو rotation کریں گے آپ x direction میں یہاں پر نائنٹی سلائٹ کریں گے آر نائنٹین کریں گے تو ڈائریکٹ ہو جائے گا اس کو پیچھے کی اور آپ لے جا سکتے ہیں پیچھے کی اور گیا اس طرح سے آپ یا پھر اس کو پیچھے کر سکتے ہیں آپ آگے پیچھے بھی animation کر سکتے اس میں امیٹی میں ہے اس میں گیا اور پھر آپ اس طرح سے اس کو اس کیل بھی کر سکتے ہو اور اس میں کوئی سب کلر آپ سیٹ کر سکتے جو بھی کلر آپ دینا چاہے اس میں آپ کلر سیٹ کر سکتے جو بھی کلر ہے ہم جائیں گے سیڈنگ میں چلو کر دیتے ہم کلر کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھے جیسے ہم نے بنائے ہم بنائیں گے نیو میں جائیں گے اور یہاں پر ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم یوز کرنے والے ہیں مکس مکس ایڈر مکس ایڈر 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 ہم سیڈر کے ساتھ ساتھ اس کو کنیک کریں گے اور یہاں پر ہم یوز کرنے والے ہیں ٹرانس پیرنٹ ٹرانس پیرنٹ بی ایس ٹی ایف اوکی ایمیسن یوز کریں گے اوکی ایمیسن یوز کریں گے ایمیسن کو ہم کنیک کریں گے سیڈر کے ساتھ پھر ہم یہاں یوز کرنے والے ہیں کلر ریم اوکی کلر ریم یوز کرنے والے ہیں کلر ریم یوز کریں گے اوکی اس کے بعد ہم یہاں پر ہم یوز کرنے والے ہیں اور نائی ٹیکچر جیسے کہ ہم نے اس میں کیا ہے پھر یہاں پر یوز کرنے والے ہے بریک ٹیکچر اوکی بریک ٹیکچر یوز کریں اور یہاں پر ہم ویکٹر کو ویکٹر کے ساتھ اور ہم جو ہے یہاں پر distance کو کلر فیکٹر کے ساتھ اور یہاں پر کنٹول ٹی کے ساتھ نوڈ ویر اگل اور یہاں پر ایک option ہے یہ جو کلر کلر کا option ہے آپ alpha blend کریں اور ہم اس میں کچھ چینجز کر دیتے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر blue یوز کروں گا لیکن اب اس میں کوئی کلر نہیں ہے تو ہم یہاں math use کریں گے math color اور ہم اس کی value کو یہاں سے بڑھا دیں گے میں 200% کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہم کریں گے multiply تاکہ اچھا لگے ہم یہاں پر multiply اس کا لئے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور جو color ہے اپنے نسو change کر سکتے ہیں میرے پچھلے tutorial آپ دیکھیں گے تو آپ یہاں سے اس کی جو color ہے آپ change کر سکتے ہیں میسن کی color ہے چاہتے ہیں تو dark رکھ سکتے ہیں اوکی different color یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں پر black رکھ رکھ نا چاہتے ہیں background یاد black کر سکتے ہیں اوکی black کر سکتے ہیں اوکی اور بھی اس میں کچھ changes کر سکتے ہیں آپ اس میں اگر اور color اس کو dark کر کر لائٹ آپ کریں گے یہ پورا white ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر لگ بگ 20 رکھ ہے سن لائٹ اتنا اوکی جو better ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے دوستو لائک کریں سب کرائب کریں اوکی ہم اسی طرح سے آپ کے لیے نینے ڈیزائن motion graphics animation لے کر آئیں گے اوکی موسیقی